اسیم کبھی تاہا کبھی فلم لیل آیا اور جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دو ضروری سوالوں کے بارے میں اور یہ دونوں سوال مسلمانوں کی طرف سے ہی پوچھے گئے ہیں آئیے پہلے دونوں سوالات سنتے ہیں اس کے بعد دونوں سوالوں کے جواب سنتے ہیں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے کلم شہادت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جس کمرے کے اندر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں اس کمرے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں آئیے دونوں سوالوں کے جواب سنتے ہیں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے یعنی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس وقت کلمہ شہادت پڑھنا غسل کرتے کرتے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں نے کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ خیال ہے اور یہ ماننا بھی ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل کرتے ہوئے کلمہ شہادت دو تین بار پڑھنا پڑھے گا وانا پاکی حاصل نہیں ہوگی غلط ہے بالکل غسل جنابت کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ منع ہے جی ہاں غسل کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یہ منعی ہے ضروری ہونا تو وہ دور کی بات ہے لہذا اس غلط فہمی کو نکالے کہ جب تک ہم کلمہ شہادت نہیں پڑھیں گے پاکی حاصل نہیں ہوگی غلط ہے پاکی حاصل ہوتی ہے پانی سے غسل کی جو فرائض ہیں آپ اچھی طرح سے ان فرائضوں کو پورا کریں آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی کلمہ شہادت نہیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں پہلے سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب چلتے دوسرے سوال کی طرف کہ جس کمرے کی دیواروں پر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہ غلطی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں کمروں کی دیواروں کو سجانے کے لیے جانوروں کی انسانوں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں اور پھر اسی کمرے میں نماز بھی ادا کی جاتی ہے تو میرے بھائی اس کا جواب بہت دھیان سے سنیے گا جس کمرے کو سجانے کے لیے آپ نے دیواروں پر جاندار کی تصویریں لگائی ہیں وہاں پر نماز پڑھنا مکروت تحریمی ہے آپ کو وہ نماز واپس دورانی ہوگی ہاں اگر کسی کمرے میں آپ نے سجانے کے لیے تصویریں نہیں لگائی ہیں بلکہ کسی کمرے میں پڑھی ہوئی ہیں مثال کی طور پر اخبار پڑھا ہوا ہے زمین پر یا کسی کونے میں بچوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں میں بھی جاندار کی یا انسانوں کی تصویریں ہیں یا اخبار پڑھا ہوا ہے اس میں پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہو حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کمرے کو سجانے کے لیے یا تازیم و تقریم کے لیے بڑی بڑی فوٹو لگا رکھی ہیں جاندار کی ان جاندار کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اور پھر اگر آپ نماز ادا کر رہے ہو تو آپ کی نماز مکروت تحریمی ہوتی ہے آپ کو وہ نماز دورانی پڑھے گی یہ دونوں سوالات کچھ مسلمانوں نے پوچھے تھے اور میں نے دونوں سوالوں کے جواب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مجھ سے اگر سمجھانے میں یا بتانے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ